آپ کو پتہ ہندوستان میں جو مرضی نرندر موڈی کو ہم کہہ دیں ایک چیز ایک چیز ہم سب کو تسلیم کرنی چاہیے اور پاکستانیوں میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو چار چیزیں میں نے آپ کو کہا ہے ایک عظیم قوم بننے کے لیے کہ ہم نے سچ بولنا ہے ہم نے انصاف کرنا ہے چاہیے دشمن بھی ہوں ہم نے انصاف کرنا ہے ہم نے خوف کی زنجیریں توڑنی ہیں اور ہم نے جو سب سے بڑا بھٹا ہے میں کا اس کو توڑنا ہے یہ چار چیزیں نرندر موڈی نے آتے ساتھ ہی کیا کیا چھے سو ستائیس نام دیئے اس نے سوچلنٹ کو اور باہر بینکوں کو کہ چھے سو ستائیس ہندوستانیوں کے اربوں ڈالر جو باہر پڑے ہیں انہوں نے کہا یہ ہندوستان کا پیسہ ہی واپس لائے جائے جو بھی ہم اس کے متعلق کہیں آدمی ایماندار ہے اگر یہ دو نمبر ہوتا اس کے بھی بار بینک اکاؤنٹ پڑے ہوتے جس طرح شریف خاندان اور زرداری خاندان کے ہیں تو یہ بھی نرندر موڈی بھی وہی کرتا جو شباہ شریف نے کیا کہ میں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا اور جب اقتدار میں آئے تو دونوں نے آپ نے دیکھا سکرین پہ بھائی بھائی بنے ہوئے آپ سے ڈر کے طریق انصاف سے ڈر کے تم درندر موڈی نے چھے سو ستائیس لوگوں کے نام دیئے ہیں میں اسے پوچھتے ہیں نواز شریف کیوں نہیں تم نام دیتے ہیں لوگوں کے اگر جو ہم نے اسیمبلی میں ساگڈار نے کہا ہے کہ دو سو ارب ڈالر پاکستانیوں کا باہر پڑا ہے تو ساگڈار اور نواز شریف کیوں نہیں نام دیتے ہیں ان لوگوں کے جن کے پیسے باہر پڑے ہیں آپ بتائیں کیوں نہیں دیتے کیونکہ اپنا پیسہ باہر پڑا ہے نرندر موڈی نے کہا چھے سا ستائیس لوگوں کے بتائیں ان کا پیسہ ہندوستان سے باہر گیا ہے ہمارا پیسہ ہے ہماری وام کا پیسہ واپس لے کے آؤ تو پاکستانیوں ہمیں اپنے ہمسائے سے سیکھنا چاہئے اس نے بڑی بڑی اور بھی چیزیں کیا میں آپ کو بتاؤں گا جو اس نے اپنے لوگوں کے لئے بہتری کیا وہ ہمیں تصریب کرنی چاہئے وزیر پریزیڈنٹ اور انڈیا کا پرائیم منسٹر زمین اب ذرا آ جائیے اس کے مقابلے میں یہ پروز کا ملک ہے انڈیا یہ انڈیا کے وزیر آزم ہے آپ کو بتا ہے ابھی کل پر سو چائنہ کے پریزیڈنٹ گئے ہیں انڈیا کے دورے پر اسی ہفتے معلوم ہے یا نہیں چائنہ کے پریزیڈنٹ گئے ہیں دیلی میٹنگ کے بعد پرائیم منسٹر انہیں اپنے گھر لے گیا ہے گجرات میں پرائیم منسٹر گجرات میں ان کا گھر ہے موڈی ساتھ تو موڈی پرائیم منسٹر اپنے گھر لے گیا ہے اور یہ چائنہ کا وزیر پریزیڈنٹ اور انڈیا کا پرائیم منسٹر زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں موڈی کے گھر میں دیکھو فوٹو وہ تھڑا نہیں ہوتا تھڑا تھڑا جس پر دری بھی چھائی ہوئی ہے یہ اس کے اوپر اس نے کے صدر کو بھی بٹھایا ہوا ہے اور خود انڈیا کا وزیر آزم بیٹھا ہے اس خطے کے سب سے بڑے دو ملک اس طرح بیٹھے ہیں یہ ان کا کلچر ہے شرم سے ڈوب مرو تم یہاں جمہوریت کی بات کرتے ہو جمہوریت اس کو کہتے ہیں دیکھو یہ ابھی ٹی وی پر نہیں آئی پکچر آئی ہے ابھی میڈیا والے بولا بھی کرو نا ہاتھ ہلا کر تاکہ پتہ چلے کہ آپ سے پہلے بھی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں مان لیا کرو ابھی میڈیا پہ نہیں آئی آپ کو دکھا رہا ہوں اب بھلے آج رات اور کل سے ٹی وی پہ شروع ہو جائے گی اور یہی انقلاب مارچ کے کیمرامین یہ ٹی وی پر پہنچائیں گے کریڈٹ ان کو جائے گا یہ ہے فرق عوام سے منتخب ہونے وہاں ان کے لباس بھی دیکھ لو اس کا سارا لباس سارا لباس ہمارے وزیر آزم یہ وزیر آلہ کے جوتے کے تسمے سے بھی کم قیمت کا ہوگا اس کا تسمہ اور شاید انڈیا کے پرائیم منسٹر کے پچاس پورے ڈریس مکمل ہو جائیں خالی تسمے کی قیمت کے برابر یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے